سوکھے کا آنکھلن کرانے کے لیے کانگریس پارٹی نے کسان پنچائت میں کسانوں کی پیڑا سنی جھانسی میں اتر پردیش کسان کانگریس کے بینر تلے جنپت جھانسی کے گرام رورا میں آج کسانوں کی خریب فصل کی بربادی کو لے کر وشال کسان پنچائت کر کے کسانوں کی پیڑا سنتے ہوئے کسانوں کے فصلوں کا سروے کارا کر محافظہ دلانے ہیتو آندولن کی گھوشنا کی گئی بلوک مورانیپڑ کے گرام رورا گرام بھٹپورا میں لگ بھگ پچیس سو ایکر زمین میں بوئی گئی خریب فصل جس میں مونگ فلی تلی ارد مونگ کی فصل نبی پرتیشت روپ سے نشٹ ہو گئی کسانوں کی محنت لاغت دوگ گئی کشان حتاش نراش ہے کئی کسانوں نے فصل نہ اگنے کے کاراں کھیتوں کی جتائی کر دی جنپت جھانسی کے کئی کشیتروں میں بے موسم بارش سوخا کی چلتے کسانوں کی خریب فصل نشٹ ہو گئی ہے فصلوں کا سروی کرانے معافضہ دلانے ہی تو آج گرام رورا میں کسان پنچائت ہوئی جس میں کسانوں کی پیڑا سنی گئی کسانوں نے بتایا کہ صاحب کھیتوں میں ہم نے مہنگی لاغت لگائی تھی کھیتوں میں خریب فصل بوئی گئی پہلے بارش ہو گئی اس لیے کھیتوں میں فصل ہو گئی ہی نہیں جو کچھ بچ گئی تھی وہ بارش نہ ہونے سے کھیتوں میں کھڑے کھڑے سوخ رہی پنچائت میں کسانوں نے زور شور سے مانگ اٹھاتے ہوئے مکہ منتری سے مانگ کی تتکال جلا استر پر تحصیل استر پر لکھ پال تحصیل داروں کو نردشت کیا جائے یہ ہمارے کھیتوں کا پلوٹ ٹو پلوٹ سروی کرا کر ہم کو معافضہ دیا جائے ساتھ میں بیما کلیم دیا جائے چہچا جی آپ کا کیا نام ہے چہتر پال سے کون سے گاؤں سے آپ گرام رو رہا کیا سمیشہ ہے سمیشہ کچھ نہیں ہے آتی برشتی پانی کے اتتے دکھوگی بجائے سے کسان ہم پڑیسان کھیتوں میں جو ہم نے بیج بھوئے تھے وہ سب پانی میں نشٹ ہو چکے آتی برشتی کی بجائے سے اب پانی بھی ایک ہفتہ سے ٹنگا ہوا ہے تو کھیت بھی سوکے پڑے ہیں فصل کو کوئی ایسا دروت نہیں ہے سب سڑ گئی ہے بسل اب نقصان ہی نقصان ہے باقی تو کچھ ہے نہیں کہ سانتی بھاگ پڑے ہیں بھائی جب آپ کا کیا نام ہے سرموت کمان آئے ہیں کون سے گاؤں سے آپ روڑا کیا سمیشہ ہے سمیشہ یہ ہے کہ 21 جون سے جو باریس ہوئی ہے اس میں 27 جون کو ہم لوگوں کو بطر ملا ہم لوگوں میں موم پھلی اوردہ تیلی بھویا پھر بس باریس کنٹینیو ہونے کے کار ہم لوگوں کی فصلیں سڑ گئی ہیں لیکپال سے کہا کہ سربے کر لو انہیں نہیں سنا ہے تیسیل دار سے کہا انہیں نہیں سنا اس ڈی ام صاحب بھی نہیں سن رہا ہے چونکہ کسانی جو کرتا ہو وہ اپنی پیڑا سمتتا ہے وہ تو کسان کے لڑکے ہوئی نہیں سکتے ہیں مکھبانتی جی سے نبیدن ہے کہ ہم لوگوں کی سربے کرا کے وہ آپ جا دیا جائے چاچا جی آپ کا کیا نام ہے میرا نام راج کمار سنگ ہے کون سے گاؤں سے آپ ہماری سمیشیاں یہ ہے کہ جو ایک ایس جون سے پانی برسا تھا اس میں خریب کی فصل پون روپ سے نشٹ ہو گئی مطلب کچھ بھی نہیں بچا فصل میں ابھی پندرہ دن سے پانی نہیں برسا تو اب مطلب کوئی آسا ہی نہیں ہے جو کچھ دیکھا دودانے بچے بھی تھے وہ سب سوک گئے ہیں نشٹ ہو گئے ہیں اب کھیتی بھی نہیں کر پا رہا ہے فصل مطلب وہ کھڑ گئی ہے ہمارا نروض ہے یوگی جی سے راج سرکار اور کند سرکار سب سے نبیدن ہے کہ ہماری جو ہے فصلے کا فصلوں کا سربے کرا کے اور جو ہے ہم لوگوں کو شتی پورتی محبجہ دلائے جائے ہیں جس سال جولائی کے مہینے بارس ہوئی ہے کی نہیں جولائی کے مہینے میں بارس بہت زیادہ ہوئی ہے اور ببائی جیسے تیسے ایک دو دن کا موقع ملا ببائی کی فصل کی تو بارس کی بجائے سے اتنی تیج بارس ہوئی کہ فصل جو ہے سڑ گئی اور کھیتوں میں کچھ بچا رہے ہیں دہاش کے علاوہ اچھا جی بتائیے کیا آپ کو یسا لگ رہا ہے کہ سوکی کی حالت پڑھیں گے سال لگ بھک سمبھوتہ تو یسا لگ رہا ہے کیونکہ جو ہے اب بارس ایک دم تھم گئی اور ہو سکتا ہے کہ سوکا پڑھ جا اب یہ کیا کہا جا سکتا ہے سوکے کے آسار سو برابر دیکھ رہے ہیں اچھا بارس نہیں ہونے کی وجہ سے کسانوں کو کیا سمجھ ساہاں اب بارس نہ ہونے کی وجہ سے خریب کی فسل تو کسانوں کی برواد ہوئی گئی اب جو ہے روی کی تیاری میں کسان جڑے ہیں جو گھاسو آسو اس کو جوتوت رہے ہیں کھتوں کی تیاری کر رہے ہیں کہ بھائی اب آگے کے سی جن کا کچھ دیکھا جائے اچھا پچھلی سوکا کب پڑھاتا ہے پچھلی سال مندرخند میں تو سر کئی و سال سے سوکا پڑھ رہا ہے مندرخند کی ستھیدی تو بہت خراب ہے مائے ہاں کی اچھا اگر سوکا پڑھتا ہے اس سال تو کسانوں کے لیے کیا مدد چاہیے پچھل کسانوں سے بھگو جو سرکار جو ہے اگر سہیو کرے گی تو اچھا ہے اور نہیں کرے گی تو اچھا ہے اچھا کسانوں دوارہ اس سال ہری کی فسل بوائی کر پائے ہیں اگر نہیں کر پائے تو کیا بجے ہو نہیں پہلے بارس پہلے بارس ہوئی سمائے سے تو ایک دو دن کا موقع ملا کسانوں نے فسل بوائی اور پھر پانی کی لگاتار بارس ہونے کی بجائے سے کسانوں کی فسل اگہی نہیں پائی اچھا گئی کسانوں کی پیڑا سنتے ہوئے اتر پردیش کسان کانگریس کے پردیش ادھیاکش شیو ناراین سنگھ پریہار نے کہا کہ جن پت جھانسی سہید سمپون بندر کھڑ میں مونسون کے دھوکھا دینے سے سوخے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں اور کسان کی لاغت مہنر ڈوب گئی ہے کسان ہتاش اور نراش ہے کسانوں کی پیڑا کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدھت تیناتھ کو تتکال تحصیل پرشاسن کو آدش کریں اور کسانوں کے کھیتوں کا پلوٹ ٹو پلوٹ سروے کرا کر کسانوں کو ان کی نشت ہوئی فسلوں کی اکشتی پورتی کرائیں ساتھ میں بیما کلم دلائے جائے پریہار نے کہا کہ کسانوں کی برباد فسل کا سروے کرائے جانے ہی تو 31 جولائی دن سوموار سبح 11 وجے سے تحصیل پرانگڑ مہورانیپور میں وشال دھرنا پردرشن واجیاپن کا کارکرم ہوگا نیتا جی کن سمجھیاں کے لئے کر آپ نے یہ پنچہ لگائی ہے دیکھئے اتر پردیس اور سمپورڈ بندل خند سوکھے کی چپیٹ میں ہیں اور کسانوں کی خریب فسل جس میں تلی ہے اردھ ہے مون پھلی ہے مون کی فسل ہے اور کہیں کہیں دھان کی فسل ہے جو سوک گئی ہے اور کسانوں کو بھاری چھتی ہوئی ہے اصل میں سب سے بڑی جو سمجھیا ہے کسان نے اس کمر توڑ مہنگائی میں ہاڑ توڑ مہنت کر کے مہنگا بیچ چھریت کر خیتوں کی جتائی کر کے اپنے خیتوں میں خریب کی فسل گوئی ہے تو کہیں تو ایسا ہوا کہ بارش کی وجہ سے وہ جمی نہیں اور جہاں پر وہ اگائی ہے وہ بارش نہ ہونے سے کاراں وہ فسلیں سوک گئی ہیں تو یہاں کا کسان بڑا حتاس ہے نیراس ہے کسان کی امید جو ہے ٹوٹ چکی ہے اور کسان اس سمجھ پریشان ہے اور سرکار کی اور جلہ پرساسن کی اور آنکھیں گڑائے بیٹھا ہے کہ سرکار کب ہمارے خیتوں کا سروے کرائے گی اور ہم کو کب معابجہ دیا جائے تو آج انہیں سمجھیاوں کو لے کر جنپس جہاسی کے گرام رورہ میں کسان پنچائت ہوئی ہے کسانوں کی پیڑا سنی گئی ہے تو ہم لوگ مکہ منتری یوگی آدیت ناج جی سے یہ مانگ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ اب علمب کسانوں کے خیتوں کا پلاٹ ٹو پلاٹ سروے کرا کر کسانوں کی جو چھتی ہوئی ہے اس کا معابجہ دیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا کسان اتمنے اگر کام نہیں ہوتا تو مجبور ہو کر ہم لوگوں کو روٹ پر اترنا پڑے گا بیسال دھرنا پردرسن کرنا پڑے گا اور اندولن کرنا پڑے گا تو ہم لوگ پناہ مکہ منتری یوگی جی سے اور کیندر سرکار سے اور یہاں کے جلہ پرساسن سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اب علمب کسانوں کے خیتوں کا پلاٹ ٹو پلاٹ سروے کرا کر ان کو معابجہ دیا جائے ساتھ میں بیما دیا جائے دھنوائی پنچائت میں پرمکھ روپ سے پرمود نائک رویندری سنگھ پریہار پرمود رانو مکیش سنگھ وکرم سنگھ راج کمار سنگھ گجیندری سنگھ ابنیش بھدوریا ابھیس سنگھ سورب سنگھ امیت سنگھ شیوام سنگھ شیلیندری سنگھ مکیش سنگھ رکشپال سنگھ نریندری سنگھ روڑا دھرمپال سنگھ شیر سنگھ راجارام سنگھ عویناش سنگھ دھرمیندری سنگھ وکرم سنگھ راج کمار سنگھ راجیندری سنگھ آنند سوروب حرے گوویند سنگھ رانا سنگھ شیورام سنگھ چندن سنگھ برجیندری سنگھ لللو پال دینے دھیمر کللو دھیمر گجیندری سنگھ پیارے لال بیدھڑک بیہاری سنگھ طومر حرش چندرمشرا کھیراتی خان راج کمار آر رامادھار نشاد شیخہ راج بڑونیا چھترپال سہیت سینکڑو کسان پپستت رہے مورانی پڑ سے بھوپندری سنگھ پریہار کے ساتھ نیہا شیوازکی ریپورٹ بندر خنچڑے نیوز چھانسی